بسم اللہ الرحمن الرحیم مجتمل ہے اور اس کی پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے یہ ایک مدنی صورت ہے اور جس طرح کی باقی مدنی صورتوں میں ہوتا ہے زیادہ تر اس میں شریع احکام کی تفصیل موجود ہے ابتدا میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی مجادلہ پڑا ہے کہ ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خولہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی ان کا اور ان کے شوہر کا معاملہ تھا آپس میں تو وہ ظہار کے متعلق سوال تھا ان کا کہ ان کے شوہر نے ان کو ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو انسان اپنے محرم رشتوں کے ساتھ ان کو تشبیح دے دی تھی تو اس بات کو کہ اپنی بیوی کو محرم رشتے سے تشبیح دے نا اس کو اسلام سے پہلے یعنی آپ علیہ السلام کے شریعت کے آنے سے پہلے لوگ اس کو طلاق سمجھتے تھے تو حضرت خولہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے گفتگو کی جس کو قرآن کہتا ہے کہ تجاہ دلو کفی زوجیہ کہ وہ بحث مباسہ کر رہی تھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ بات ہوئی تھی تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ظہار کی کیا اس کے اوپر کیا کفارہ ہے اس کو کیسے اپنے اوپر اس کو کیسے ختم کرنا ہے تو وہ ساری تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بعد سرگوشی کے حکامات یا اس کے حوالے سے بیان کی حدیث پاک میں جو کہ آتا ہے کہ جب تین حضرات موجود ہوں تو کوئی دو آپس میں گفتگو نہ کریں کیونکہ وہ تیسرا بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی تین لوگ اگر گفتگو آپس میں کر رہے ہوں تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے چار کر رہے ہوں تو پانچ وہاں اللہ ہوتا ہے پانچ کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے تو یعنی سرگوشی کی اجازت تو دیئے لیکن اچھے مقاصد کے لیے ہوں نیکی کے لیے مقاصد کے لیے ہوں تقوی کے مقاصد کے لیے ہوں اس کے بعد کچھ آداب مجلس کا بیان ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہیں کوئی اور شخص آتا ہے وہاں پر تو اس وقت ان کو چاہیے کہ اگرچہ پہلا حق انہی کا ہے جو پہلے آئے ہیں لیکن بعد میں آنے والے کے لیے جو ہے وہ تفسح کریں اور ان کے لیے جگہ بنائیں اور وہاں پر ان کو جگہ دیں تو یہ اس جو ہے وہ شریع احکام میں احکامات میں ایک اہم حکم آداب مجلس کا ہے اس کے بعد منافقین کی جو ہے ایک رویہ کا ذکر ہے کہ وہ جب یہود کے پاس جاتے تھے تو ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تعلق کو بنا لیتے تھے ان کو بتاتے تھے ان کے ساتھ ہونے کا مسلمانوں کے پاس آ کر ان کے ساتھ ایسا دعویہ مسلمانی کا دعویہ کرتے تھے ایسے لوگوں کو قرآن نے حضب الشیطان کہا ہے یہ شیطان کی جماعت ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسری جماعت کو حضب اللہ کہا ہے اللہ کی جماعت اور ان لوگوں کے اللہ رب العزت نے جو جو ان کی خوبیاں بیان کی ہیں یا ان کے اوپر جو اللہ کے نامات ہیں وہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پختہ کر دیا اور پھر ان کو غیبی طور پر ان کو طاقت عطا کی ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو جنات کا وعدہ ان کے ساتھ کیا اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہیں دوسری صورت اسپارے کی صورت حشر ہے اس کی ابتداء اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی تقدیس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد یہود کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے جناب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ حجرت کا حکم فرمایا اور آپ مدینہ تشرف لے گئے تو مدنی زندگی کے اندر یہود کے ساتھ مختلف جو معاہدے اور معاملات تھے ان میں جب ان کی اہد شکنی سامنے آئی تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا پھر دوسری دفعہ ان کے ساتھ جب معاملہ مزید خراب ہوا تو ان کو پھر خیبر سے بھی نکال دیا یہ بات کہ یہود جتنے مستحکم تھے معاشی طور پر اور دفاعی طور پر جتنے وہ مضبوط تھے ان کے لیے بھی اور خود مسلمانوں کے لیے بڑی ایک غیر متوقع خبر تھی اور غیر متوقع معاملہ تھا کہ ان کو یسرب سے یعنی مدینہ سے بھی ان کو نکال دیا گیا ملک بدر کر دیا گیا اور خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا پھر ان کی طرف سے جو مال مسلمانوں کو ملا ہے جاہر ہے بغیر جنگ کے اور بغیر اندر یہود کے طرف سے جو مال ملا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بہت پیاری صفت کو بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت اس صورت کے اندر جو مہاجرین تھے جو انسار تھے ان کی خوبیاں اور ان کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد کہ وہ سچے ہیں اور ان کے لیے کیا کہنامات اس سارا ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی خوبصورت ان کی صفت کو بیان کرتے ہیں وہ پہلے تو تفسیر ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے مہمانوں کو اپنے مہاجر بھائیوں کو جگہ دی اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دیا لیکن اصل جو بات ہے جو سب سے مشکل بات ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے بھلے ان کو خود اس چیز کی ضرورت ہو ایک چیز ان کے پاس ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے لیکن وہ پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ دوسرے اپنے بھائی کو دے یہ صحابہ اکرام کا یہ مقام تھا یہ شان تھی کہ وہ اپنے ذاتی جو ان کی ضروریات تھیں ذاتی اغراض و مقاصد ان کو پس پشت رکھتے تھے اور جو دین کی ضروریات تھی یا جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت تھی اس کو ہمیشہ وہ مقدم رکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس صورت کے اندر اختتام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنین کو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے باقی لوگوں نے کیا جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے اپنے بھلا دیا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ایسا نہ کرو اور پھر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزار ازا ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کی کچھ صفات کا بیان ہے اللہ رب العزت واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلطرہ اللہ تعالیٰ بدری صحابی تھے آپ بھی حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے لیکن اس کے بعد ایسا ہوا ایک تفصیلی واقعہ ہے ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ مکہ سے کچھ خاتون آئی ہوئی تھی اور ان کے بیوی بچے مکہ میں موجود تھے تو انہوں نے اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو کوئی ایسا پیغام دینے کی کوشش کی تھی جس سے کہ مقصد یہ تھا کہ میرے جو بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ وہ نرمی کریں گے تو وہ پیغام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا شف فرما دیا بعد ذریعہ وحی آپ کو بتلا دیا آپ نے اس خاتون سے واپس اس کو بلوایا اس سے وہ خط بھی نکلوا لیا جنہوں نے لکھا تھا اور پھر اس خاتب کو بلوایا اور ان سے ساری بات پوچھی جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت بتا دیں گے لیکن میں صرف اپنے طور پر ایک کوشش کیا کہ ان کے دلوں میں میرے حوالے سے میرے گھر والوں کے حوالے سے کچھ نرمی ہو خیر جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تو یہ ابتدائی اس کا حصہ ہے اس صورت کا اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مشرقین کے ساتھ تعلق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلق بنانے کی اور تعلق رکھنے کی نویت کو بیان کیا کہ کس حد تک تعلق رکھ سکتا ہے انسان کس حد تک نہیں رکھ سکتا کتنی اجازت ہے کتنی اجازت نہیں ہے یہ مختصر احکامات ہیں اور پھر اس صورت کے آخری حصے میں عورتوں کے حوالے سے کہ جو مہاجرہ عورتیں تھیں جو مہاجرات تھیں جو آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تھی ان کے حوالے سے بیان ہے کہ ان کے احکامات کیا ہیں اس کے طرف بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون مسلمہ تشریف لائی تھی حضرت امی کرسوم ان کے والد جو ہے وہ آئے تھے ان کو لینے کے لیے تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو حدیبیہ کا معاہدہ وہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں تھا پھر آخر میں اس صورت کے اندر مومن عورتوں سے کے حوالے سے آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ نے ان سے بیعت لینی ہے تو کس بات پر لینی ہے وہ چند نکات ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی وہ چوری نہیں کریں گی وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی وہ بدکاری نہیں کریں گی یہ ساری باتیں ان باتوں کی اوپر ان سے حد لیا جائے گا ان سے بیعت لی جائے گی اور آخر میں اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ایمان والو ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غزب ہوا ہے جن سے اللہ نراز ہوا ہے ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو اس کے اوپر اس صورت کے اختزام ہوتا ہے اگلی سورت سورت صاف ہے اس اس کے اندر جہاد و قتال کے حکامات کو بیان کیا گیا ہے شروع میں اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان ہے اس کی بات یہ فرمایا گیا کہ اے مومنوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کر سکتے یعنی ایسی بات نہ کیا کرو جو تم انجام نہ دے سکو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو خطاب ہے اس کا بیان ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بیان ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرتے اور اپنے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے خوشخبری بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت جو پہلے سورہ توبہ میں بھی گزری ہے سورہ فتح میں بھی گزری ہے یہاں پر بھی وہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے دین کا اظہار کریں اس کو غالب کریں دنیا کے اندر اگرچہ کے بعد مشرقوں کو ناگوار ہی گزریں پھر مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے ترغیب دلانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا گیا کہ ایمان والو تمہیں ایسی تجارت کی طرف نبت متوجہ کیا جائے جو تمہیں عذاب علیم سے دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے تو اس سے کیا مراد تھا وہ وہی تجارت تھی جو اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنی ہے اپنے جان مال کے تجارت کرنی ہے اور اس صورت کا اختتام سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب کہ اللہ کی طرف سے مدد اور فتح بہت قریب ہے اور پھر آخر میں مومنین کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے عیسی علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کی طرح اپنے آپ کو بتان بنانا ہے کہ وہ جب ان سے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس انداز سے تم نے بھی مسلمان ہو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے طرح تم نے بھی اپنے نبی کا ساتھ دینا ہے سامین محترم اس کے بعد صورت سورہ جمعہ ہے جس کی ابتداء بھی تسبیح سے ہوتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو بیان فرماتے ہیں اور بیست کے مقاصد کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کن کاموں کے لیے بھیجا ہے تو وہی چار مقاصد کہ وہ تعلیم کتاب کے لیے تعلیم حکمت کے لیے تذکیہ نفس کے لیے اور تلاوت آیات کے لیے یہ چار مقاصد بیان فرمائے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ اس طرف مسلمانوں کا متوجہ کیا ہے کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ تورات کا علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس کے اوپر ان کا ایمان اس طرح نہیں تھا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے علم صرف بغیر عمل کے اور صرف معلومات کی حد تک ہو تو ایسا ہے جیسے اس کے اوپر کتابیں لادنیوں گدے کے اوپر تو ان کا علم ایسا ہی تھا پھر یہودیوں کا یہ جو دعویٰ تھا ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے قریبی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنہ کر دیکھو لیکن فرمایا کہ یہ نہیں کریں گے اور وہی ہوا انہوں نے موت کی تمنہ نہیں کی اور اس صورت کا دوسرا رکو اس میں ایک خاص واقعی کی طرف اشارہ ہے لیکن اصل جو حکامات ہیں ان کو بات کر کے اس صورت کو ختم کرتے ہیں اللہ رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب ازان جمعہ ہو جائے جمعہ کی ازان ہو جائے تو تم سارے کام چھوڑ دو اپنے تجارت اپنے کاروبار اپنے سارے امور چھوڑ دو اور فَسَوْا عَلَىٰ جَكْرِ اللہ اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ وَزَرَ الْبَيُّ سَارَا کو چھوڑ دو یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو سارا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ اس کے بعد سورہ منافقون ہے منافقین کی مختلف عادات اور خسائل قرآن کریم کی مختلف مقامات پر موجود ہیں لیکن اس سورت کو بطور خاص ان کے نام سے موسم کرنے سے ظاہر ہے کہ ان کی جو ان کی جو حرکتیں ہیں ان کا جو مکرو فریب ہے اس کو واضح کرنا ہے اور ایک جو تیسری آیت ہے اس سورت کی تیسری چوتھی آیات وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجَبُكَا اَنجْسَابَهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقُولِهِمْ یعنی یہ منافقین کی جو ظاہری آتتیں ہیں ظاہری وضا قطع ہے اور ظاہری گفتگو ہے ظاہری باتیں ہیں وہ بڑی متاثر کن لگتی ہیں بعض اوقات لیکن ان سے اس وجہ سے دھوکہ نہ کھایا انسان کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان کے اوپر کچھ اور ہے تو کسی کی ظاہری وجاہت کسی کی ظاہری تقریر اور تحریر بھلے کتنی متاثر کر رہی ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے رمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لئے استغفار کرتا تو یہ عجیب قسم کے شکلیں بنا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر بھی ایک اور مختلف واقعات کے طرف اشارہ ہے لیکن مختصر مجلس کے اندر زیادہ تفصیل پر بات نہیں کی جا سکتی مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں نہ روک سکیں تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے اور موت سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لو اور آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ جب موت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ کبھی اس میں کوئی ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہوتے سامین محترم اس پارے کے اگلی صورت صورت تغابن ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے اس صورت میں قیامت کو تغابن یوم تغابن کہا گیا ہے خسارے والے دن اس صورت کی ابتدا بھی تسبیح اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی تقدیس سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی مسئبت اور تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور پھر یہ فرمایا کہ اے لوگو اے ایمان والو تمہاری اولادیں تمہارا مال تمہارے لئے آزمائش ہیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں وہی پیغام جو سورہ منافق ان کے آخر میں تھا اس سے اگلی صورت صورت طلاق ہے اس کے اندر یہ ظاہر ہے کہ مدنی صورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مختلف احکامات اور اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے شروع میں اور شروع کی آیات میں طلاق کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اس میں بھی جو ہے وہ مومنین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے طرف جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال کو لگانے کی طرف ترغیب دی ہے لیکن ان احکامات ظاہر ہے کہ وہ تفصیلی احکامات ہیں سورہ بقرہ کے آخری دوسرے پارے کے آخری حصے میں بھی اس کے اوپر تفصیلی بحث ہو چکی ہوگی لیکن یہاں پر بھی وہ تفصیل موجود ہے ظاہر ہے کہ اس مجلس میں وہ مسائل اور احکامات کے اوپر تو بات تفصیلی نہیں کی جا سکتی لیکن ایک بات بڑی جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے ان احکامات کے زمن میں چار جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو ایک جگہ فرمایا تقو اللہ ربکم اللہ سے تقوی اختیار کرو ایک فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے جلتا ہے اللہ اس کے لئے راہیں نکالتا ہے تیسی جگہ پر فرمایا يَتَّقِ اللَّهَ يَعْزِمْ لَهُ أَجْرَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے عجر کو بڑھا دیتا ہے چوتھی جگہ پر فرمایا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے امور کو آسان کر دیتے ہیں اور پھر آخر میں فرمایا اللہ ہم استطاعتم پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے بقدر سامین محترم اس پارے کی آخری سورت سورة تحریم ہے اس کی پہلی دو تین آیات کے اندر مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی آیت میں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جو ہے وہ شہد ناول فرمایا تھا اور پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ کے مو مبارک سے جو پہلے جس طرح خوشبویں آتی تھیں اس طرح آج خوشبو نہیں آ رہی تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قسم خالی کہ میں آئندہ شہد نہیں کہوں گا تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ نہیں آپ اپنی قسم کو توڑیں اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کو اپنے آپ کو حلال کریں اس قسم کو چھوڑ دیں شہد تو اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور پھر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی کے ذریعے وہ تمام امور منکشف فرما دیئے کہ یہ ساری تفصیل اس کی کیا تھی اسی طریقے سے ازواج متحجو کے یہ سارے معاملات آپ کی گھر کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں آپ کی ازدواجی اور خاندگی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں اس لئے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے ازواج متحجو میں سے بعض نے کوئی ایسی آپس میں بات کی جو آپ علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی تو انہوں نے آگے دوسری کو بتا دی تو اللہ رب العزت نے یہ ان کا جو راز تھا آگے بتانا یہ اللہ رب العزت نے بزریہ وحی حضور علیہ السلام پر منکشف فرما دیا تو پھر آپ نے جب ان کو بلوایا اور ان کے سامنے کے بات واضح ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں پھر ان کی توبہ ہوئی اور توبہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا دل پہلے ہی توبہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا ان تتوبہ اللہ فقط سغط قلوبکما ان کا دل پہلے ہی توبہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو طلاق دے دیں تو اللہ رب العزت ان سے بہتر بیویاں ان کو عطا کریں گے تو یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے نکاہ میں ہوتی ہیں وہی سب سے بہتر ہوتی ہیں جب وہ نکاہ سے نکلتی ہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی ہوگا جو بہتر ہوگا تو گویا کہ جو آپ کے نکاہ میں آپ کی ازواج متحرات ہیں وہ پاک ہیں اور وہ امت کی مومنین کی مائیں ہیں اور اتنی عظمت والی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں عورتوں میں سے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کو متوجہ کر کے فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس آگ سے وقود و الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے لکڑی کی آگ کتنی سخت ہوتی ہے تو جس آگ کا ایندھن انسان ہو جس آگ کا ایندھن پتھر ہو جس میں فیول کے طور پر انسان اور پتھر استعمال ہو اور اس آگ کے شدت کیا ہوگی اور اس کے اوپر ایسے فرشتے جو ہے وہ معمور ہیں جو اللہ رب العزت کے احکامات کی کسی صورت میں بھی نا فرمانے نہیں کرتے اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کافروں یہاں پر قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جس میں کافروں کو ڈریکٹ خطاب کیا گیا یا ایوالذین کفر لا تعتذر اليوم آج کوئی عذر بیان نہ کرو انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں توبو الاللہ توبت النسوح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ لوٹ جاؤ پلٹ جاؤ توبہ کرلو توبہ نسوحا کرلو توبہ نسوحا وہ توبہ ہوتی ہے جس میں انسان پک کا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور دوسری بات کہ کہ وہ پھر گناہ آئندہ نہ کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو یہ تینوں باتیں ہوں تو وہ توبہ نسوحہ ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو توبہ نسوحہ کرو پکیس سچی توبہ کرو اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جاہد الكفار والمنافقین وغلظ علیہم منافقین کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرو مقابلہ کرو ان کے ساتھ ان سے مقابلہ کرو اور پھر آخر میں دو عورتوں کا ذکر ہے ایک ایسی عورت جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی اوپر کہ وہ تھی تو نیک جو ہے وہ ظاہرہ کے انبیاء کی بیویاں تھی لیکن ایمان نہیں لائی تھی تو نتیجہ کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور پھر دوسری طرف منظر کشی یہ کی کہ فیرون کی بیوی ایمان لے آئی تھی بیوی فیرون کی تھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حسب و نسب جیسے کہ سورہ نجم میں بھی گزر چکا ابھی تھوڑی دیر پہ آج کے درس میں ہی گزرا ستائیس میں پارے کے درس میں گزرا کہ لا تذر و واضرت وزر اخرہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے بوجھ کا ذمہ دار خود ہوگا تو کسی کے ساتھ نسبت کسی کے ساتھ تعلق کسی خاص خاندان سے ہونا یہ اخروی اعتبار سے نجات کی کوئی دلیل نہیں ہے اخروی اعتبار سے نجات کی ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اکرمکم انداللہ اتقاکم وہی ہوگا جو پرہزگار ہوگا آخرت میں کامیابی کے کامیار اور کسوٹی تعلق اور نسبت اور کسی خاص خاندان سے ہونا نہیں ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا میار صرف اور صرف ایمان ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں پر بھی آمال سالحہ کا ذکر ہے وہاں پر ایمان کی اللہ رب العزت نے شرط لگائی اس لیے آخرت کے اعتبار سے اگر انسان دنیاوی حسب و نسب کا دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے لیکن آخرت میں اس کا میار یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے خاندان سے ہے کسی نیک آدمی کا بیٹا ہے کسی ولی کا بیٹا ہے کسی بزرگ کا بیٹا ہے کسی نبی کا بیٹا ہے نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت میں کم یا بی کم یار صرف اور صرف ایمان ہے اور انسان کے اپنے ذاتی زندگ آمال سالحہ ہیں اور پھر آخر مریم علیہ السلام کا ذکر کر کے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے سامین محترم یہ اٹھائیسوہ پارہ تھا جو اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ انتیسوہ پارہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو آگے بیان کر کے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین